سلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کرسپی اور مزیدار سے فرنچ فرائز بنانا سکھا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے تین آلو لے لیے ان کو دو کر چھیل دیں گے اور فرنچ فرائز کی شیپ میں کٹ لیں گے دیکھیں یہ ہم نے انہیں کٹ لیا ہے اب ایک گہرے بردن میں پانی لے کر اس میں فرنچ فرائز ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ان کو بگو دیں گے اچھی طرح سے دھو لیں گے اور پھر ان کو چھان لینے یہ دیکھیں یہ ہم نے انہیں چھان لیا ہے اب ایک کپڑا پچھا کر اس پر فرنچ فرائز کو اچھی طرح سے خوش کر لینے ان کو خوش کر کے ایک دبے میں ڈال لینے اور اس میں دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا ڈال دیں گے پھر دبے کو بند کر کے اچھی طرح سے ہلا کر انہیں مکس کر لیں گے تاکہ آٹا اچھی طرح سے فرنچ فرائز پر لگ جائے فرنچ فرائز کو فرائی کرنے کے لئے پہلے ہم کڑھائی میں تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے پھر فرنچ فرائز ایٹ کر کے پاس منٹ دک ان کو ایسی فرائی ہونے دیں گے پاس منٹ بعد ان کو ہلا جھلا کر تقریباً پاس منٹ مزید فرائی کریں گے پھر اسے ایک چھنی میں نکال لیں گے اور اس طرح سے ہمارے مزیدار سے کرسپی فرنچ فرائز بلکل تیار ہیں مزیدار سے ہمارے مزیدار سے کرسپی فرائی کریں گے